ہیلو دوستو آج ہم پنجاب پبلک سیروس کمیشن کے سلیبس کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ جینر ایبیلیٹی ٹیسٹ کا سلیبس ہے جو ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ ہوتا ہے سو مارکس کا اس کے متعلق آج ڈسکس کروں گا اس میں میں یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ پی پی ایسی کا ٹیسٹ کس طریقے سے پاس کر سکتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو پی پی ایسی کے ٹیسٹ میں اپیر ہوتے ہیں ٹیسٹ دیتے ہیں لیکن پاس نہیں کر سکتے اس کی کیا وجہ ہے اور کس طریقے سے آپ اسے پاس کر سکتے ہیں اس کے متعلق آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ پی پی ایسی کی اندھا دھنٹ تیاری کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ کتابیں پڑھنے سے ہم پاس کر جائیں پی پی ایسی کے لیے سمارٹ سٹڈی کی ضرورت ہے نہ کہ اندھا دھنٹ پڑھائی کی تو سمارٹ سٹڈی کیس طرح سے ہوتی ہے یہ پی پی ایسی نے ایک سلیبس دیا ہوا ہے اس میں دس ٹاپکس ہیں اور پی پی ایسی کا جو بھی ٹیسٹ آتا ہے وہ انہی دس ٹاپکس میں سے ہی آتا ہے ہر ٹاپکس سے آٹھ سے بازن قویسچن کے لاگ بگ قویسچن ہوتے ہیں کسی میں سے آٹھ ہو جاتے ہیں تو کسی میں سے دس کسی میں سے بازن اس طریقے سے پی پی ایسی جو ہے وہ ٹیسٹ لیتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ جرینر نالج آ جاتا ہے پی پی ایسی کا جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں جرینر نالج کے متعلق قویسچن ہوتے ہیں ان میں جو کینی ڈیٹس ہیں ان کی جرینر اویلٹی چیک کی جاتی ہے جرینر اویرزنیس چیک کی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کون سی چیز کب اور کہاں پائی گئی یا اس کے متعلق کیا ہوا جو امپورٹنٹ واقعات ہیں ایوینٹس ہیں وہ کب اور کیسے ہوئے اس کے علاوہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں ایمپورٹنٹ پویسنیلٹیز دنیا کی جو اہم شخصیات ہیں ان کے متعلق اس میں سوال آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جرینر زیڈنگ ایکسپیزینس اور انٹلیکچوئر کریوزٹی کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں یہ جرینر نالج ہوگئے اس کے بعد آ جاتا ہے پاکستان سٹڈیز پی پی ایسی میں پاکستان سٹڈیز کے بارے میں سوالات لازمی طور پر پوچھے جاتے ہیں اس میں پاکستان کے بیسک نالج کے متعلق سوالات ہوتے ہیں پاکستان کے ہسٹوریکہ پرسپیکٹیو کے متعلق سوالات ہوتے ہیں کہ پاکستان جو بنا ہے اس کے پیچھے کیا کیا تریخی واقعات ظلمہ ہوئے اس کے علاوہ پاکستان مومنٹس کے متعلق سوالات ہوتے ہیں پھر جو میجر ایوینٹس ہیں پاکستان کو حاصل کرنے کے دوران جو ایمپورٹنٹ واقعات ظلمہ ہوئے ان کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں پرومینٹ پرسنیلٹیز کے متعلق سوالات ہوتے ہیں جتنی بھی مشہور شخصیات ہیں اہم شخصیات ہیں ان کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں یہ پاکستان کے جو اہم شخصیات ہیں ان کے متعلق سوالات ہوں گے اس کے علاوہ پوسٹ انڈیپینڈنس پرابلم مطلب یہ کہ ازادی کے بعد جو پاکستان کو پرابلم فیس کرنے پڑے ان کے متعلق سوالات ہوتے ہیں پھر پاکستان کی کنسٹیوشنل ڈیویلپمنٹ جو پاکستان کا آئین بنائے وہ کس طرح بنائے اس میں کیا کیا مشکلات ہیں کس طرح سے یہ آئین ڈیویلپ ہوا اس کے متعلق سوالات آتے ہیں پاکستان کی فارن پلیسی کے متعلق سوال ہوتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ڈیفینس کے متعلق سوالات ہوتے ہیں کشمیر اور اس کے علاوہ دوسرے جو تریٹریل ڈسپیوٹز ہیں ان کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز اور سیاست لینڈ اینڈ پیپل ریجنل ایشوز سوشل ایکانومک ایشوز کلچر میوزک اور سپورٹس کے متعلق سوالات ہوتے ہیں اس میں یہ چیز ذہن میں ذکھنے والی ہے یہ سارے کوسشن جو ہے نا وہ پاکستان کے متعلق ہوں گے اسلامیک سٹیڈیز جو ہے نا یہ بے حد ضروری ٹاپک ہے پی پی ایسی کے لیے اور اس میں قرآن پاک کے بیسک نالیج حدیث کا بیسک نالیج لائف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وقت ہے اس کے متعلق سوالات خلفہ راشدین کے متعلق سوالات ارکان اسلام کے متعلق سوالات جو اسلامیک ہسٹری میں اہم واقعات ہوئے ہیں ان کا وسیع نالیج جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ جو اہم شخصیات ہیں اسلامیک سٹیڈیز کی ان کا نالیج ہونا ضروری ہے پھر جو نان مسلم ہیں ان کے لئے ایتھکس کمپیرٹیو ریلیجنز اور جینہ نیچر کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کرانٹ افیر دو رہازے میں جو واقعات ظونمہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ کرانٹ افیر میں آ جاتے ہیں اس میں ہسٹری کا بیسک نالیج ہونا ضروری ہے پھر سیاست اور جو عالمی طور پر واقعات ظونمہ ہو رہے ہوتے ہیں ان کا نالیج ہونا ضروری ہے جو انٹرنیشنل انسپٹیوشنز ہیں فار اگزمپل لیگ آف نیشن یو این اور سارک ہو گئے اس طرح کے جو دوسری انٹرنیشنل انسپٹیوشنز ہیں ان کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں پھر انٹرنیشنلی جو ٹریٹیز ہوتی ہیں ان کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ریسینڈ ڈیویلپنٹ جو پاکستان میں ہو رہی ہے یا عالمی سطح پہ ہو رہی ہے اس کے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں پھر گلوپل ایشیوز جو ہیں جن میں سیکیورٹی ایکانومی ہیومن رائیٹس انوارمنٹل ڈیگریڈیشن نیو کلیر ان کے متعلق سوالات ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے جیوگرافی جیوگرافی جو ہے اس میں پاکستان کی جیوگرافی کے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں اور جو ورلڈ کی جیوگرافی ہے اس کے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں یہ بیسک نالج آف پاکستانس جیوگرافی، ٹوپوگرافی، انوارمنٹل ایشیوز، ڈیمو گرافی، منرل ویل اس کے متعلق سوالات ہوتے ہیں اور جو ورلڈ کی جیوگرافی اس کے سوالات جیوگرافی ٹرمز جو ہیں ان کے متعلق سوالات ہوتے ہیں اہم پلیسز جو ہیں ان کے متعلق بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد ہے میتھمیٹک میتھمیٹکس جو ہے وہ بیسک میتھمیٹکس ہوتی ہے اس میں arithmetic کے سوالات ہوتے ہیں algebra کے سوالات ہوتے ہیں geometry ہوتے ہیں اور problem solving ہوتے ہیں اس میں questions اور problem related questions ہوتے ہیں جن میں numbers جو ہے یہ لازمی طور پر آتے ہیں percentage آتی ہے averages آتی ہے ratios آتی ہے اور proportions آتی ہیں equations بھی آتی ہیں simplification اور number series number series جو ہے یہ تقریبا ہر paper میں آ جاتی ہے interest rates آ جاتے ہیں time distance work related questions بھی ہوتے ہیں یہ ہوگی mathematics یہ ساری basic mathematics ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے English English جو ہے یہ بے حد اہم ہے اس میں English grammar کا جو basic knowledge ہے اس کے متعلق سوال ہوتے ہیں parts of speech کے متعلق سوال ہوتے ہیں positions کے متعلق پوچھے جاتے ہیں punctuation کے متعلق ہوتے ہیں اور active passive لازمی طور پر پوچھے جاتے ہیں direct or indirect کا question بھی آ جاتے ہیں idioms کے متعلق پوچھے جاتا ہے proverbs پوچھے جاتی ہیں phrases پوچھے جاتی ہیں synonyms جو ہیں یہ لازمی طور پر پوچھے جاتے ہیں antonyms analogies اور sentence conspiration کے متعلق سوالات ہوتے ہیں یہ basic English کے متعلق سوالات ہوتے ہیں اس میں کوئی اتنی پچیدہ English نہیں پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے عزدو عزدو جو ہے اس میں آپ کی اچھی command ہونا بہت ضروری ہے اس کے متعلق سوالات لازمی طور پر پوچھے جاتے ہیں اس میں آپ کی عزدو language پر اچھی command ہونا ضروری ہے اس کی جو correct usage ہے اس کا آپ کا پتہ ہونا چاہیے grammar کا پتہ ہونا چاہیے عزدو میں جو idioms ہوتے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے اور عزدو کی جو ذرول امثال ہیں provide ان کا پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ عزدو شعری اور جو عزدو کے writer ہیں ان کے متعلق basic knowledge کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جاتی ہے everyday sense everyday sense میں sense کی جو important terms ہیں ان کے متعلق سوال ہوتا ہے inventions کے متعلق سوال ہوتا ہے discoveries جو ہوتی ہیں ان کے متعلق سوال ہوتا ہے انسانی جو جسم ہے اس کے جو اہم آزا ہے ان کے متعلق سوال پوچھ جاتے ہیں پھر basic biology کے سوالات ہوتے ہیں basic physics کے ہوتے ہیں اور basic chemistry کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے computer skills اور computer skills جو ہے نا اس میں سے ہر دفعہ سوالات پوچھے جاتے ہیں یہ جو دس ٹاپک ہیں یہ ساری بے حد اہم ہے اور ہر ٹاپک سے آٹھ سے دس question جو ہے نا وہ ہر paper میں پوچھے جاتے ہیں computer کا جو basic knowledge ہے اس کے متعلق سوال ہوتا ہے hardware کے متعلق سوال ہوتا ہے software کے متعلق سوال ہوتا ہے پھر جو computer میں اہم terms use کی جاتے ہیں ان کے متعلق سوال ہوتا ہے computer کے جو بنیادی function ہیں ان کے متعلق سوال ہوتا ہے اور MS office کے متعلق سوال ہوتا ہے لازمی طور پہ پوچھے جاتے ہیں شارٹ کٹ سے پوچھے جاتے ہیں انٹرنیٹ کے متعلق ہوتا ہے email اور جو computer یا IT کے related شخصیات ہیں ان کے متعلق سوال پوچھے جاتے ہیں یہ ہے پی پی ایسی کا syllabus یہاں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ دس ٹاپک ہیں ان کو ہم نے تیار کرنا ہے اور یہ اب ہم پہ منصر ہے کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے پی پی ایسی نے ہمیں syllabus دے دیا ہے اب یہ totally ہم پہ depend ہے ہم اس کو کس طریقے سے تیار کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے پی پی ایسی کے past paper کو اچھی طرح read کیا ہے پی پی ایسی کے paper دیئے ہیں اور میں نے باون پیجز پہ ایک book تیار کیا ہے اب میں اس book کے جو lecture ہیں وہ ادھر categorize upload کروں گا ڈیلی بیس پہ ایک lecture میں upload کروں گا اور اس میں سارے پی پی ایسی کے ایم questions ہوں گے اس میں سے 50 سے 60% paper ہر صورت آئے گا اور وہ صرف پچاس سے باون پیج ہے موسیقی